دنیا میں سب سے بڑا گناہ عظیم دنیا وجود میں نہیں آئی تھی تب حسد وجود میں آگیا تو اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے انتہا نہیں ایک فرشتہ تھا ایک جن تھا ازاجل جس کا نام ہے اور اس نے اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ جو ہے سجدے نہ کیے ہوئے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا کی ہر جگہ پہ اس نے سجدہ کیا اور اتنا افضل ہو گیا تھا تعاو سے ملقوت ہو گیا تھا وہ اور اتنا افضل ہو گیا تھا وہ لیکن جب اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرما آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے سب کے سب سجدے میں چلے گئے تو شیطان وہیں کیوں بھی کھڑا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم سجدے میں کیوں نہیں گئے بل آنا خیر منکم میں اس سے افضل ہوں میں کہتے سجدے میں جا سکتا ہوں تو یہ حب جا ہے یہ حب جا ہے تو شیطان کو جو ہے نا برداشت نہیں ہوا کہ میں اتنا بڑا ہو کے اس آدم کو سجدہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے فیرس سے دنیا میں بھیکا اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک تمہارے پر لانت ہے قیامت تک شیطان پر لانت برسے گی تو کیا چیز جو ہے عرش سے فرش پہ لے کر آیا عرش سے فرش پہ لے کر آیا حسد اتنا بڑا گناہ ہے جب دنیا بھی نہیں بنا تھا تو یہ حسد پیدا ہو گیا تھا اور اس کا اللہ نے کرنٹ ثبوت دے دیا کہ اللہ نے اتنے بڑے انسان کو جو دنیا میں ہر جگہ سجدہ کیا ہر جگہ عبادتیں کی اس کا نام عزا جیلتا اللہ نے ایبلیس کر دیا تو حسد اتنی خطرناک بیماری ہے دوسرا ایک عرش پہ فیصلہ ہوا اور ایک فرش پہ فیصلہ ہوا فرش پہ کیا ہوا کہ حابل اور قابل دو بھائی تھے دیکھیں یہ دوسرا حسد دنیا بن گئی دوسرا حسد حابل اور قابل بھائی تھے حابل کی بی بی بہت خوبصورت تھی اور قابل کی اتنے خوبصورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں دو بچے پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ ایک لڑکہ اور ایک لڑکی تو اس وقت حکم یہ ہے اسلام کا حکم شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو پہلے جو لڑکہ اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ جو دوسری لڑکہ لڑکی ہے اس میں سے جو دوسری لڑکہ پیدا ہوئا پہلے لڑکہ سے شادی ہوگی اور جو پہلے لڑکہ ہے دوسری لڑکہ سے شادی ہوگی تو بھائی بہن کے شادی ہوتی تھی کہ اس وقت آبادی بڑھا نہیں تھی تو جو ہے قابل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا میں تجھے قتل کر دوں گا اور جو ہے اس نے کہا قابل نے کہا تو مجھے اگر قتل کرتا ہے تو قتل کر دے میں تو تجھے قتل نہیں کر سکتا میں تجھے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے ڈڑتا ہوں میں میں تجھے کیسے مار سکتا ہوں دیکھیں جس کو اللہ نعمت عطا کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو نعمتوں کا شکر عطا کرنا چاہیے اس کو نعمتوں کا شکر عطا کرنا چاہیے حابل نے کہا میں نہیں کر سکتا آخر اس بدبخ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو دوسرا سب سے بڑا گناہ جس کے وجہ سے پہلا قتل ہوا وہ کیا ہے حسد حسد